ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے محمد عباس ساکب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی وطنزاد میری آنکھوں سے آنسو بہرے تھے اور حلق سے کراہیں نکل رہی تھی گرداس فتح سنگھ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت بھی میری یہی حالت تھی گرداس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بلوندر کو گھور کر دیکھا لگتا ہے توسی میرے بھی افسر لگ گئے ہو بلوندر جی آپ پہ یہ ایکشن لینڈ لگ گئے ہو بلوندر نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا سر جیے سورد پتر گالاں کر دائے فتح سنگھ نے اپنے ساتھی کی حمایت کرتے ہوئے بتایا کہ اسے بھی گالیاں دی گئی ہیں اور یہ کہ میں یاداست کھونے کا ناٹک کر رہا ہوں گرداس انہا یہ سن کر چونکا اور پھر غور سے مجھے دیکھا میں نے رو دینے والے لہجے میں کہا اس نے مجھے بہت مارا ہے بھائی پتہ نہیں یہ مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہے ہیں مجھے کیوں پکڑ کر باندھ رکھا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اس سنتری نے میرے انجر پنجر ڈھی لے کر دیئے ہیں میں بھوک سے بھی مرا جا رہا ہوں گرداس نے گھمبیر لہجے میں کہا ہم لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے مہاشے مجھے تم پر اپنی مہارت آزمانی پڑے گی مجھے پتہ ہے تمہیں تھرڈ ڈگری برداشت کرنے کی خصوصی تربت دی گئی ہوگی لیکن میں کچھ الگ قسم کے دو چار دعو پیچ جانتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں تک برداشت کر سکتے ہو میں نے بیچارگی بھرے لہجے میں اس سے التجا کی کہا تمہیں ضرور کوئی غلطی لگی ہے جناب میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم کیوں مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو گرداس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا بس اب تم اپنی ڈرامے بازی چھوڑ دو اور میرے ڈرامے کے لیے تیار ہو جاؤ شاباش میں بیبسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس نے مزید کہا لیکن اگر تم عقل سے کام لینا چاہو تو میرے چند سوالوں کا جواب دے کر خامخہ کے ٹورچر سے بچ سکتے ہو جوابات تو تمہیں بعد میں بھی دینے ہیں لیکن شاید اس وقت تک تم اپنے ایک آدھ ہاتھ پیر چار چھے دانتوں بلکہ شاید ایک یا دونوں آنکھوں سے بھی محروم ہو چکے ہو اس کے لہجے میں برف کسی تھندک تھی میں نے کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو مجھ غریب کو چھوڑ دو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں میں نے تقریباً بلبل آتے ہوئے کہا اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا بولا اوہو کیا واقعی اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے میں نے ذہن پر زور ڈالنے کی ایکٹنگ کی اور پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اوہو خدایہ مجھے اپنا نام یاد نہیں آ رہا میرا سر درد سے چکر آ رہا ہے ذرا ٹھہرو میں سوچ کر بتاتا ہوں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اچانک مجھے اپنے دائیں گھٹنے کے جوڑ سے ذرا نیچے پنڈلی پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی میں نے چونکر اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی مجھے وہاں گرداس کھڑا نظر آیا اس نے میرے گھٹنے سے ذرا نیچے چمڑے کا ایک ڈیڑھ انچ چوڑا پٹا کس کر بان دیا تھا مجھے لگا کہ میری پنڈلی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہے اس نے بیلٹ کو کسنے میں شاید اپنی ساری طاقت صرف کر دی تھی گرداس نے بلکل ویسا ہی پٹا میری دوسری پنڈلی پر بھی بان دیا اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑے اتمنان سے بستر کے قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھا میں ابھی اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کاروائی کے اثرات ظاہر ہونے لگے مجھے لگا کہ میرے پیروں کو خون کی سپلائے بلکل رک گئی ہے گھٹنوں سے نیچے نیچے میرے دونوں پاؤں سن ہوتے چلے گئے کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میرے پیر بے جان ہو گئے ہیں میں نے اپنے دائیں پیر کے پنجے کو حرکت دینا چاہی میرے پیر میں بہت تیز سنسنہ ہٹ ہوئی اتنی تیز کہ میں بے اختیار اپنے پنجے کی حرکت روکنے پر مجبور ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرے پیر کچھ دیر اور اس طرح بندر ہے تو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں گے میں نے درد بھرے لہجے میں فریاد کی خدا کا خوف کرو کیوں مجھ پردیسی پر ظلم کرتے ہوں گرداس نے تنزیہ لہجے میں کہا ذرا صبر کرو بچوں تم ابھی خود بتاؤگے کہ تم دیسی ہو یا پردیسی چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے میرے ہاتھوں اور ٹکھنوں کے بند اچھی طرح سے چیک کیے پھر وہ ایک کونے کی طرف بڑھا جب وہ واپس لوٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں بید کی ایک پتلی لچکدار چھڑی نظر آئی اس نے وہ چھڑی بلوندر سنگھ کو تھما دی جو اس چھڑی کو لہراتا ہوا مسکراتا میرے پیروں کی طرف آن کھڑا ہوا گرداس نے اسے اشارے سے ٹھہرنے کو کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا اب بھی وقت ہے سوچ لو کیا تم یہ ناٹک ختم کر کے سچ بولنے پر راضی ہو میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ چند لمحوں تک میری آنکھوں میں جھانگتا رہا میری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے گردن سے بلوندر کو اشارہ کیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹا چھڑی فضا میں لہرائی میرے کانوں نے شائع کی آواز سنی اس کے ساتھ ہی چھڑی پوری قوت سے میرے دائیں پاؤں کے تلوے سے ٹکرائی اوف میرے خدایا مجھ لگا کہ ہزاروں وولٹ کرنٹ والا بجلی کا ننگا تار زور سے میرے تلوے سے ٹکرا گیا ہے میرے پیر میں زبردست زناٹہ پیدا ہوا اس کے ساتھ ہی سرد نوکیلے درد کی بے رحم لہر میرے تلوے سے بلند ہو کر میرے آساب کو تہس نہس کرتی ہوئی میرے دماغ سے ٹکرائی کرب کی شدت سے میں بری طرح تڑپ اٹھا کوشش کے باوجود میں اپنے آپ پر قابو نہ پاسکا میرے حلق سے نکلنے والی عذیت بھری چیخ سے کمرہ جھنجنا اٹھا عذیت کے شدت سے میری آنکھوں سے دھاروں دھار آنسو بہ رہے تھے میرے پیروں کی جھنجناہٹ اور عذیت کچھ کم ہوئی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے گرداس کو این اپنے قریب کھڑا پایا وہ بولا اب بھی مان جا جوان مرک نہ بن اپنی اصلیت بتا کر جان چھڑوا لے کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے تو سچ بول دے تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں جان سے نہیں مارا جائے گا اچانک بلوندر نے مداخلت کی یہ انی اسانی نال مانن والا نہیں جے سر جی میں نو دو چار ہاتھ ہزمان دیو گرداس نے سخت لہجے میں تنبیح کی بولا مجھے بات کرنے دو بلو تم بیچ میں دخل نہ دو پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا بولو کیا ارادہ ہے میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ورنہ میں میری بات پوری سنے بغیر گرداس نے بلوندر کو ہاتھ چلانے کا اشارہ کیا اور اتمنان سے کرسی پر جا بیٹھا اس کے ساتھ ہی فضا میں شائن کی کریح آواز لہرائی بید کی لچکدار چھڑی پوری قوت سے میرے بائیں پاؤں کے تلوے سے ٹکرائی میرے وجود پر ایک اور قیامت بید گئی اس بار میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس دردناک عذاب کے لیے تیار کر چکا تھا لیکن بلوندر پر گویا دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا شائن شڑاپ شائن شائن لچکدار چھڑی بار بار فضا میں لہراتی اور میرے تلووں میں آگ بھر دیتی عذیت سے چیخ چیخ کر میری آواز بیٹھنے لگی بلاخر گرداس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا وہ ایک بار پھر میرے پاس آکھڑا ہوا ہاں اب بتا تو کون ہے کس مقصد کے لیے ہندوستان آیا ہے میں حلق کی گہرائیوں سے چیخا میں تیری موت ہوں کتے کی نسل اور تجھے جہنم میں بھیجنے کے لیے آیا ہوں گرداس ایک لمحے کے لیے جھجکا اور پھر بلوندر کے ہاتھ سے چھڑی چھین کر مجھ پر ٹوٹ پڑا تو مجھے مارے گا مجھے مارے گا تیری تو اس نے میرے تلووں پر چھڑی کی بارش کر دی میں نے کہا ہاں میں تجھے ختم کر دوں گا میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ لوگ تیری لاش دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے میں تیرا خون پی جاؤں گا جلاد کی نسل میری بات سن کر گرداس پر جنون سوار ہو گیا اور اس نے میرے تلووں کی بجائے پورے جسم پر چھڑی کی انتھا دھند ضربے لگانا شروع کر دیں میرے وجود کی مختلف حصوں میں درد کا توفان برپا تھا لیکن میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ میں نے اسے مشتعل کر کے اس کے اصل مقصد سے بھٹکا دیا تھا ورنہ سنگین خطرہ تھا کہ میں عقوبت کے اس ہالناک ہتھ کنڈے سے شکست کھا جاتا گرداس مجھ پر تابڑ توڑ چھڑیاں برساتے ہوئے ہاپنے لگا تھا بلاخر فتح سنگھ نے مداخلت کی بس کرو سرجی کدرے ماری نہ جاوے اے سوردہ پتر گرداس کی بچائے بلوندر تنک کر بولا مردائے تے مر جاوے ازی کڑا سیار نو کھیتی در آکھا بنانائے مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب گرداس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بلوندر کو چھڑک دیا اس دوران میں نے اپنی پوری قوت برداشت کام ملاتے ہوئے کراہیں ضبط کر کے خود پر بے ہوشی تاری کر لی میری اس حالت کا سب سے پہلے فتح سنگھ نے نوٹس لیا بولا اے تے ہوش کھو گیا گرداس جی گرداس نے کہا ناٹک کر رہا ہونا لو مردی اولاد اینوہ دے حالت چھڑ دےو دوپیری بعد اس تونے بڑھانگے فتح سنگھ نے کہا جو حکم سر جی منڈا اوکھا لگدائے اے دے ہوتے ہتھ پہر شکنجے پاک ایک چنل دا ازمانہ چاہیتا ہے گرداس نے مغرور لہجے میں کہا اوکھا نہیں ہوئے میرے کول زبان کھلوان دے سینکڑے ہتھ کنڈے نے پھر وہ بلوندر سے مخاطب ہوا اور تمبیح بھرے لہجے میں کہا اوے بلو ہن ہاتھ قابوچ رکھیں نہیں تے تیرے نال چنگا نہیں ہونا فتح سنگھ نے پوچھا پر اے دے حکم کرو اے ہوش وچ آ جاوے تا کچھ گھان پینو دینا ہے کی نہیں قدر توقف کے بعد گرداس نے قطعی لہجے میں کہا کوئی لوڑ نہیں پیاستے بھوک نال ایدہ ویرود توڑنچے سائتہ ہوئے گی وہ تینوں میری پنڈلیوں پر جکڑے پٹے کھول کر کمرے سے نکل گئے جانے کمزوری کی وجہ سے یا راحت ملنے پر کچھ ہی دیر میں مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی اور مجھے گرد و پیش کی خبر نہ رہی جانے کتی دیر کے بعد میری آنکھ کھولی تو میں بدستور اسی آہنی بستر پر چکڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند نظر آ رہا تھا جس کے نیچے سے جھلکنے والی مدھم روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ گرداس مجھ پر اپنے تشدد کے حرب آزمانے کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا میرے پیروں کے سوجے ہوئے تلووں نے اپنی تباہ حالی کی داستان علم نے مجھے یاد دلایا کہ اسے پانی کا ایک قطرہ بھی چکھے ہوئے کتنے ہی گھنٹے گزر چکے ہیں جت لیٹے لیٹے میری کمر تختہ ہو رہی تھی میں نے کوشش کر کے اپنا ذہن ان عذابوں کی طرف سے ہٹا لیا خاصی دیر گزر گئی میں نے سوچا کہ گرداس اپنے گرگوں سمیت کسی بھی وقت آنے والا ہوگا لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا میرے اندازہ کے مطابق رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا لیکن کوئی بھی میری خیر خبر لینے نہیں آیا جہاں ایک طرف میرے تلووں کی سوجن اور درد میں کچھ کمی آگئی تھی میری بھوک اور پیاس برداشت سے باہر ہونے لگی میرا دل چاہا ان موٹے موٹے پٹوں کو چبا کر کھا جاؤں لیکن تمام بند میری دانتوں کی پہنچ سے باہر تھے انجام سے واقفت کے باوجود میں نے کینوز کے بندھنوں کے خلاف زور آزمائی کی لیکن ناکام رہا تھکھار کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی مجھے لگا کہ میری حمد جواب دے رہی ہے لیکن پھر میں نے اپنے خالق و مالک سے مدد کی التجا کی اور جانے کتنے دنوں کے بعد میری آنکھیں بہہ نکلی میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار ترین بندوں کی آہوزاری بھی ضائع نہیں جانے دیتے پھر اچانک میرے دل کو سکون مل گیا اور میں اپنے پروردگار کی رضا پر قانے ہو گیا شاید میری آنکھ لگ گئی تھی لیکن میں آہنی دروازے پر ہونے والی کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر چونک پڑا میرے اندازے کے مطابق آدھی رات کا وقت ہوگا اچانک دروازہ کھلا اور کسی شخص کو غالباً پیچھے سے لات مار کر اندر پھینکا گیا مجھے لگا میرے بعد کسی اور کی بدبختی اسے یہاں کھینچ لائی ہے لیکن موکے بلفرش پر گرنے والے شخص اس کو پہچانتے ہی میں چونک اٹھا وہ کوئی اور نہیں گرداز تھا لیکن جب میری نظر اس کے پیچھے آنے والے شخص پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ زہیر شیخ تھا اس نے ہاتھوں میں سٹینگن تھام رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایسی درندگی تھی کہ وہ کوئی اور ہی انسان دکھائی دے رہا تھا وہ بولا اٹھ خنزیر کی نسل تو کیا سمجھ رہا تھا کہ تیرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے اگر مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہوا تھا تو زہیر کی گرجدار للکار پر میں نے گرداز کے جسم میں لرزش دیکھی اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے اسے ذرا بھی مضاحمت پر اپنی موت کا پختہ یقین ہو حتیٰ کہ اس نے زمین پر لڑکنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہ کی بس اکڑوں میری پائنتی کی طرف بیٹھ رہا ادھر میں حیرت سے نٹھال ہو رہا تھا اس نوجوان کے پاس کون سی جادو کی انگوٹھی ہے جو اسے سیدھی جہاں لے آئی ہے بلاخر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے زہیر کو مخاطب کیا تم آگئے میرے بھائی اس نے گرداز کو مسلسل اپنی نظروں کی گرفت میں رکھتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے دیر سے ہی سہی میں آپ تک پہنچنے میں بلاخر کامجاب ہو گیا اس نے قدر توقف کے بعد کہا میں گلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس بار مجبور ہو گیا ہوں آپ نے ایک بار پھر مجھ سے زیادتی کی ہے مجھے اس کی بات سن کر شرمندگی ہوئی لیکن وہ صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں تھا مجھے لگا کہ گرداز ہماری باتیں غور سے سن رہا ہے یہی کچھ زہیر کے بھی ذہن میں آیا ہوگا اس نے گرداز کو ڈپٹ کر کہا ابے کٹنی بنا کیوں بیٹھا ہے اٹھ اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کھول اور تجھے پتا ہے کوئی مکاری دکھانے کی کوشش کی تو میں تیرا کیا حشر کروں گا گرداز کسی روبوٹ کی طرح اٹھا اور نہائیت سعادت مندی سے میرے سارے بندھن کھول دئے مجھے لگا کہ جیسے نئی زندگی مل گئی ہے لیکن اپنے زور پر اٹھ کر بیٹھنے میں مجھے کچھ دیر لگی اچانک میرے وجود میں غیز و غزب کا توفان جاگ اٹھا میں نے درمیانی فاصلہ تولتے ہوئے بجلی کی طرح گرداز کے مو پر زوردار گھونسا دے مارا ضرب میرے اندازے سے کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوئی وہ چکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا لیکن این اسی وقت زہیر کی لات اس کی کمر پر پڑی اس کا سر بڑے زور سے آہنی مسہری سے ٹکرایا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر بے سدھ لیٹ گیا زہیر نے غالباً اس کی حالت جانچنے کے لیے اس کی بغل میں ایک لات ماری لیکن وہ ٹس سے مسنا ہوا یوں لگا جیسے وہ واقعی ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہو زہیر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا کیا آپ چلنے پھرنے کے قابل ہیں بھائی اس کی اقابی نظریں اس دوران بھی گرداز پر جمع ہوئی تھی میں نے قدر بے یقینی سے کہا پتہ نہیں تلووں پر شدید سوزش ہے بھوک پیاس سے بھی جان نکل رہی ہے خیر میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں لیکن میں نے جیسے ہی زمین پر اپنا دائیں پاؤں رکھ کر زور ڈالا بے اختیار میری چیخ نکل گئی زہیر نے محبت بھرے لہجے میں کہا جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے آرام آرام سے زمین پر پیر رکھیں اگر چلنے کی حمت نہ ہو تو صاف بتا دیں میں ہوں نہ آپ کو اٹھانے کے لیے تاہم میں نے اس دوران اپنا دوسرا پاؤں بھی زمین پر ٹکا دیا اور شدید تکلیف نظر انداز کرتے ہوئے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا چند لمحے برفیلے فرش پر کھڑا رہنے کے بعد میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی لیکن لڑکڑا کر گرتے گرتے بچا زہیر نے میری کیفیت بھانپ لی اس نے ایک نظر بے سد پڑے گرداس پر ڈالی اور پھر اچانک سٹینگن کے دستے سے اس کی کھوپڑی پر اتنی زور سے ضرب لگائی کہ مجھے کھوپڑی چٹکنے کی واضح آواز سنائی دی گرداس کے جسم نے ایک جھٹکہ کھایا اور پھر اس پر موت کی کپ کپی تاری ہو گئی اس کی طرف سے بے فکر ہو کر زہیر نے اپنی جیب سے گرداس کا ریولور نکال کر مجھے تھمایا اور پھر مجھے اپنی پشت پر لاد کر کمرے سے نکل آیا میں ریولور سے گولی چلانے کے لیے تیار تھا لیکن مجھے باہر کوئی سنتری دکھائی نہ دیا میں نے زہیر کے کان میں سرگوشی کی یہ سب حرامزادے کہاں ہیں اس نے بے نیازی سے کہاں یہی ہیں دو کا گلہ کٹا ہوا ہے باقی دو کی کھوپڑی چکنا چور ہیں اور ان کا بچنا بھی مشکل ہے اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتاں اس نے مجھے امارت کے گیٹ کے قریب کھڑی جیپ کی اگلی نشست پر لے جا کر بٹھا دیا بولا بس ایک منٹ میں آپ کی جوتیاں لے کر آتا ہوں اتنا کہہ کر وہ عقوبت خانے کی طرف بڑھا واپس آتے ہوئے اس نے کمرے کے فولادی دروازے پر بھی موٹا سا تالہ لگا دیا پھر بولا بس آخری کام اس نے گیٹ کھول کر جیپ باہر نکالنے کے بعد امارت کے گیٹ کو اندر سے تالہ لگا کر چھوٹی کھڑکی سے باہر نکل آیا کچھ دیر میں جیپ یخبستہ رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر فراتے بھر رہی تھی مجھے ماننا پڑا کہ زہیر گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہے ہم گزرتے لمحے کے ساتھ خطرے سے دور ہوتے جا رہے تھے میں نے زہیر کے کچھ بولنے کا انتظار کیا لیکن اس نے شاید زبان بند رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا بلاخر میں نے خوش آمدی لہجے میں کہا یار اتنی ناراضی اچھی نہیں ہوتی مانتا ہوں میرے بغیر بتائے وہاں سے آنے پر تمہارا غصہ بیجا نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ مسئبت گلے پڑ جائے گی اس نے بیلچک لہجے میں کہا مجھے آپ سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے خطرے سے باہر نکل جانے دیں پھر آپ کا اور میرا راستہ الگ ہو جائے گا میں نے حقیقی حیرت سے پوچھا اوہو لگتا ہے میرا بھائی واقعی ناراض ہو گیا ہے اچھا یہ تو بتا دو کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا بولا آپ کو اس سے مطلب بس پہنچ گیا جھک مار کے اور خاک دھول چھان کے میں نے التجائیہ لہجے میں کہا یار بعد میں جی بھر کے غصہ نکال لینا اس وقت میرا تجسس دور کر دو تو مہربانی ہوگی اسے غالباً میری حالت پر رحم آ گیا بولا میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند سو گیا تھا مجھے آپ کے روانہ ہونے سے شاید چار گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ جناب ایک بار پھر غائب ہیں سرائے والے سے حساب صاف کرنے میں مزید کچھ وقت لگ گیا پھر میں نے دماغ لڑایا کہ آپ کہاں اور کیوں جا سکتے ہیں میں نے چونکر اسے دیکھا کہا اہو تو پھر تمہاری سمجھ میں کیا آیا وہ بولا یہی کہ جناب میری زندگی کو خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تن تنہا ہی سندری کو نکال لانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں مجھے اس کی بات سن کر تھوڑی شرمندگی ہوئی اس معصوم کو کیا پتا کہ میں تو اپنی ہی غرص سے بھاگو گاؤں کی طرف روانہ ہوا تھا میں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا اس نے کہا کرنا کیا تھا فوراں بس اڈے پہنچا اور شام سے اس وقت تک بھٹنڈا جانے والی گاڑیوں کا پتا کیا مجھے معلوم ہوا کہ ایک گاڑی لگ بھگ پانچ گھنٹے پہلے اور اس کے بعد والی تین گھنٹے پہلے روانہ ہوئی ہے جبکہ آخری گاڑی ایک گھنٹے کے بعد روانہ ہونے والی ہے میں اسی گاڑی میں سوار ہو گیا وہ کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا پھر بات آگے بڑھائی زہیر نے جمال کو کیسے بچایا وہ جیل تک کیسے پہنچا اور کیسے تمام سباہیوں کو ٹھکانے لگایا یہ جاننے کے لیے وطن ذات کی اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ